کوڑی اپ کے لقصے کو پرابط کرنے کے ساتھ ہی سبھی ساٹھ ہزار گرام پنچائتوں میں سامدائک سوچالےوں کے نرمان کیلئے بھی دھنداسی کی بیوستہ اس بجٹ میں کر دی گئی ہے کہ اگر اس سب کے بابزود سوابھائی گروپ سے آبادی بڑھے گی پریوار بڑھیں گے بیکتگف سوچالے کے لئے ان کے پاس زگے نہیں نہیں بنا پا رہے ہیں تو ہر گرام پنچائت میں ایک سامدائک سوچالے کا نرمان ہم لوگ کریں گے اس کا بھی پرابدھان اس بجٹ میں کر دیا گیا ہے پردیس کے اندر اس کے ساتھ ہی اونس یعنی گاؤں کے وکاس کے لئے نراشت گوونس سے سمسیا کا سمادھان کرنے کے سامے بھی پریابت دھنداسی کی بیوستہ یہاں پر کی جا رہی ہے اور کیول گو آسرے اصطل نراشت گوونس کے لئے آسرے اصطل کا ہی نرمان نہیں بلکہ ان کے بھرن پوشن کے ساتھ ہی ان کے انت نسل کی دسا میں بھی ہم لوگ ایک نئے سرے سے کارے کر سکیں اس پر بھی بجٹ میں اس کو فوکس کرنے کا پریاس کیا گیا ہے اور پردیس کے ہر ایک بیکتی کو سرکسہ پردان کرنے کے دس سے پولیس کے آدھنے کی کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کرمیوں کی بنیادی سویدھاؤں کو بھی اس پر فوکس کرنے کا پریاس کیا گیا ہے یعنی پردیس میں ہر ایک طبقے کے ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر کے بیہ بجٹ پرستط کیا گیا ہے چائے وہاں رشتر سرمکوں انادھ بچوں کے لئے اٹل آواسیہ بھی دیالے ہوں اٹھارہ جو ہماری کمسنری ہوں گے ان کمسنری مکھیالیوں پر ہم اٹھارہ ایسے آواسیہ بھی دیالے بنائیں گے جو رشتر سرمکوں کے ساتھ ساتھ انادھ بچوں کو بھی وہاں پہ رکھ کر کے ان کے سکسہ کے ساتھ ساتھ اگر وہاں بچہ پڑھائی لکھائی میں کمجور ہے لیکن وہاں کسی ایک چھیتر میں کارے کرنا چاہتا ہے سپورٹس کے چھیتر میں کام کرنا چاہتا تو اس کے لئے اسی سنستان میں یہ سویدھا رہے گی کہ ہم اس کو سپورٹس میں آگے بڑھائیں گے اٹھارہ کمسنری میں اٹھارے یہ بھی دیالے کھلنے جا رہے ہیں تو الگ الگ سینٹر میں الگ الگ سپورٹس کو بھی ہم اس کے ساتھ دیں گے تو ان بچوں کو اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے یا اگر کوئی سکلڈ ڈبلومنٹ میں آگے بڑھنا چاہتا تو سکلڈ ڈبلومنٹ میں اسے پارنگت کرنا اسے سوابلنبن کیوں رگرسر کرنا یہ اٹھارہ آوازے بھی دیالے اس کے ساتھ جوڑے گئے ہیں اور پہلی بار ہو رہا ہے جب سماج کے انتیم پیدان پر بیٹھے ہوئے بیکتی کو بہتر سواستے سویدھا کا لاب مکہ منتری آروجیا میلا ہر روی بار کو ہر پراتمک سواستے کے اندر میں نہ کیوال آروجیتہ کی جانچ پرامرس اور نسول کو دوا کی اپلدھتا ہوگی اپی تو سواستے سمندھی پوشن سمندھی ان سبھی یوچناؤں کا لاب پراتمک سواستے کے اندر میں ہی پرتیک بیکتی کو پرابط ہو سکے اس کو بھی اس بجٹ میں فوکس کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اتر پردیس کی تیس کروڑ جنتہ کی آکانساؤں کو پورتی کرنے والا بجٹ ہے اور ساتھ ساتھ پردیس کی آستہ کو بھی سممان دینے والا بجٹ ہے ہم نے اس میں ٹیکنالوجی کا اپیوک کر کے آدھنی کی کرن کی اس دشاہ میں بھی ایک نیا پریاز پرارم کیا ہے چاہے وہ بیسک سکسا کا ہو مادمک سکسا کا ہو اوچ سکسا کا ہو تکنیکی سکسا کا ہو چکسہ سکسا کا ہو مدرسوں کی سکسا کے آدھنی کی کرن کا ہو ان سب میں بھی ہم لوگوں نے ایک نئے سرے سے پریاز پرارم کیا ہے تو سروی سیکٹر کو بھی ہم لوگوں نے آگے بڑھانے کا کاری کیا ہے خاص طور پر جو آستہ کے ہمارے پرتیک ہیں وہاں پر پریٹن کی سویدہاؤں کا بکاس کرنے اور ان چھتروں کے سمگر بکاس کے مادموں چھتروں میں بنیادی سویدہاؤں کے ساتھ ساتھ بکاس کے ان سم مہامناوں کو آگے بڑھا کر کے پریٹن بکاس کے ان سم مہامناوں کے مادم سے بھیر ساری روچگار کے ان سم مہامناوں کو آگے بڑھانے کی پرکریہ کا حسام بنا سکیں اس کو ہی فوکس کیا گیا ہے میرا اماننا ہے کہ اتر پردیس کے اتھیاس کا یہ بہت مہتفون بجٹ ہے جب پہلی بار مول بجٹ پانچ لاکھ کروڑ روپے سے اوپر کا صدن میں پرستطت ہوا ہے بطی اور نساسن کا پالن کرتے بھی ہوا ہے سماج کے پرتیک طبقے کو سمان دیتے بھی یہ بجٹ آگے بڑھا ہے اور میں بسواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بجٹ آدنیہ پردھان منتری جی کے پائیو ٹیلین یوئیس ڈالر کی اکانومی کو بھارت کی اکانومی کا حصہ بنانے میں اتر پردیس کی اکانومی ون ٹیلین یوئیس ڈالر کی اکانومی بن سکے اس تحسام اس لکسی کو پرابط کرنے میں اس بجٹ کی ایک بڑی بھومکہ ہوگی میں بیت منتری جی کو اور ان کی پھری ٹیم کو ایک بکاسو نمکھی پردیس کے سبھی طبقوں کی حیطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور پردیس کے سمگر بکاس کو ایک نئی اونچائیوں تک پہنچانے کے لئے جائے وہاں قریب ہو کسان ہو نوزوان ہو مہلائیں ہو یوہاں ہو چھات رہوں ان سب کے حیطوں کو دھیان میں رکھ کر کے جو ایک بجٹ پرستط کیا گیا ہے اس کے لئے بدھائی دیتا ہوں اور میں بسواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بجٹ اتر بردیس کو بکاس کی ایک نئی بلندیوں تک پہنچانے کا کارے کرے گا بتانے بات میں ایک 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 کر کے جی ایک منٹ ایک کر ہاں جی دیکھیں پردیس کے اندر جہاں ہم لوگ آئے تھے تو کیول انتر کرسی وی گیان کے اندر تھے کرسی وی گیان کے اندر کرسی تقنیق اور کسانوں کو انت فصل بیج اپلبد ہو سکے اس کے لئے بہت آدھار بھوتی کائی ہے ہماری سرکار نے آنے کے تدکال بعد بیس نئے کرسی وی گیان کے اندروں کی پستاؤ بھیجے اور ان سبھی جہاں پر جو بڑے جنپت تھے وہاں پر دو چھوٹے جنپت تھے وہاں پر ایک کرسی وی گیان کے اندر انواری روپ سے ہوں اور کرسی وی گیان کے اندروں کو پردیس کے جو چار ہماری کرسی وی شوید دیالے ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر کے اسی دسامے کی فسل کے ویویدی کرن کی طرف ہم لوگوں کو لے جا سکیں ہر بار دھان گیو یا گنہ ہی نہیں بلکہ ویجٹیول کے لئے بھی ہم نے پروتساہن کے راسی اس میں دی ہے فورٹ پروسیسنگ کے چھتر میں ہم لوگوں نے اس لئے اپنے ایک پالسی کو لے کر کے اور لوگوں کو اس لئے اس میں پروتساہیت کیا ہے ہم اتر بردیس پہلا راجی ہے جس نے گنہ کو سوگر کین کو اتھانول کے ساتھ جڑا ہے اور کئی راجی دیس کے اندر ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے آدھی چینی ملے ان کی بند ہو چکی ہیں لیکن بپرید پرستیتیوں میں بھی ہم نہ کیول اتر بردیس کے اندر اپنی چینی ملوں کے آدھنے کی کرن اور نئی چینی ملوں کی استھاپنا کے لئے کارے کر رہے ہیں ابھی تو اتر بردیس کے اندر گنہ بوائی کا چھتر بھل بھی بڑھا ہے اور لگ بھک ستاسی ہجار کروڑ روپے کا گنہ ملے کا بھکتان کرانے میں بھی ہم سفل ہوئے ہیں پروکیورمنٹ کی پالسی ہماری سرکار لائی ہے نہ کیول ہم لوگ دھان اور گیوں کے لئے ابھی تو دھلہن تلہن مکعی ان سب کے لئے بھی اور آلو کے لئے بھی سمرتن ملے ہم لوگوں نے ہی گوشت کیا تھا اس بارے میں کرسی ویگیان کیندروں کی بڑی بھومکہ اور کرسی ویگیان کیندروں کو یہ تاسک دے جا رہے ہیں کہ آپ کسانوں کے اس کے بارے میں پرسکسٹ کریں ایک ابھی گنگا یاترہ ہم لوگوں نے نکالی تھی گنگا یاترہ کا ادیس سے ہی تھا کہ ہم کسانوں کو فٹلائزر کیمیکل فٹلائزر اور پیسٹی سائیڈ سے دور گو آدھاریت کھیتی جیرو بجٹ کھیتی کی طرف آ کر سکر سکے اور اس کا سپیشل کیمپ بھی ہم لوگوں نے ایک سیویر ایک پرسکشن سیویر بھی ہم لوگوں نے چند سے کر آجاد کرسی ور پروتگی کی بشویت دیالے میں ستاپیت کیا گنگا کنارے کے ایک ہزار اٹیس گاؤں کو پہلے چڑھ میں لینے کے بعد یہ ستائیس جن پہ آتے ہیں اور اسی پرکریہ کو ہم نے آگے وڑھایا ہے بھاگوانی کو بھی اور انیہ اس میں بھی کسان جائیں سبجیت پادن کو آگے وڑھا سکیں تیج کر سکیں اور اس دسان میں اس کو ایک دوسرا پشوپالن کے لئے ہم لوگوں نے جو نراسط گوونس کی پالسی لے کر کیا آئے ہیں اس میں چار لاکھ گوونس اترپدیش سرکار کی گو سالاؤں میں ہیں جو نراسط ہم نے کھولے ہیں لیکن لگ بگ پچاس ہزار گوونس ایسا ہے جو ہم لوگوں نے کسانوں کو دیا ہے ہر نراسط گوونس کو ایر ٹیک کرتے ہوئے کسان کو دینا اور ہر گوونس کے لئے پرتیما نو سو روپے ہم اس کسان کو دے رہے ہیں اگر ایک کسان چار گوونس اپنے پاس رکھتا ہے چھتیس سو روپے اس کو ہر مہنے سرکار دے گی اگر وہ گو آدھارت کھیتی کے ساتھ اپنے ان گوونس کو جوڑتا ہے تو ایک کسان ایک گوونس ایک ورس میں تیس اکڑ کھیتی کے لئے پریابت ماترہ میں اسے ارورک دے سکتا ہے اسے کوئی کیمیکل کوئی فٹلائزر اور کسی بھی پرکار کے پیسٹی سائیڈ کا اپیوک یعنی اس کی آوشکتہ ہی نہیں پڑے گے تو ہم لوگ تو کسان کی آمدنی کو کئی گناہ پڑھانے کی سرکار نے پریاس پرارم کیے ہیں اور وہ کسان پھر اس گوونس کے لئے بھی ہم لوگوں نے بیوستہ کیے کہ اس کی انت نسل آ جائے ابھی اس کے جو پیڑنام آئے ہیں بہت اچھے آئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سیگر جو بندیل کھن کی انہ پرتھا سے لوگ پریسان تھے انہیں کافی راہت اس کے مادیم سے ملے گی اور یہ کھیتی کو باڑی کے ساتھ جوڑنے کی پرکریہ اور کسان کی آمدنی کو کئی گناہ بڑھانے کی پرکریہ کا حصہ اسی کپڑ بریم شکر جی آپ نے بجٹ میں ہاں جی بولیے دیکھیں اب تک ہماری سرکار نے دو لاک انچاس ہزار سے ادھک سرکاری پدوں پر بھرتی پوری پاردرسی طریقے سے سمپن کیا ہے پہلی بار ہوا ہے کہ سرکار کی پرکریہ پر کہیں بھی کسی کو انگلی اٹھانے کا اثر نہیں پرابط ہوا اور یہ پوری پاردرسی طریقے سے پردیس کا نوزوان ان سرکاری نوکریوں کو پایا ہے ہم نے اپنے اوڈیوگک نویس کی جو پولسی پردیس کے اندر بنائی تھے اور فوکس سیکٹرز کی جو 21 ہماری پولسی بنی تھی اور پردیس کے اندر ہم نے جو اپنا انویسٹر سمیٹ یہاں پر کیا تھا اس کے بعد پردیس کے اندر جو نویس ہوا 33 لاکھ سیدھک یوت اس کے مادیم سے روزگار کے ساتھ جڑا پرمراکت ادھیم کو بھی آگے وڑھانے کے لئے پردیس کے اندر ہم لوگوں نے پہلے اپنی استھاپنا دیوست پر ون ڈیسٹک ون پروڈکٹ کی اپنی یوزنہ کو مس ایمی سیکٹر 90 لاکھ ہمارے پاس اکائیاں ہیں مس ایمی کے اور دیس کے اندر سب سے بڑا ہے لیکن دربھاگیا ہے کہ اس کو اپکسیت کیا گیا تھا ہم نے کیول اس کو تھوڑا پروتساہیت کیا ہم نے اس کی مارکٹنگ کی ہم نے اس کی برانڈنگ کی اور سرکار نے اس کو سیوک کرنا پرارم کیا بینکوں کے ساتھ جڑا بیتی سنسطانوں کے ساتھ جڑا آج اس کا پیڑام ہے کہ اکیلے ون ڈیسٹک ون پروڈکٹ کے مادیم سے پانچ لاکھ ستھک یواز سیدھے سیدھے روزگار کے ساتھ جڑا ہے ڈیفینس ایکسپو اور اس کے مادیم سے نویس اور بکاس کے ان سمبھاؤناوں کو آگے بڑھانے کا کارے ہمارا اسی کے ساتھ ہے لیکن ابھی بھی اتر پردیس کے اندر ہمارے پاس وقیسنل ایجوکیشن اور ہمارے پاس اسکل ڈیبلیمنٹ کے جو سینٹر ہیں ان سے جتنے یوہ نکلتے تھے وہ سبھی یوہ اتر پردیس کے اندر ہی موسیقی